سب سے پہلے تو سمجھیں کہ عید کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے تو دیکھیں نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو جب آپ گھر سے تیار ہو کر وضو کر کے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف چلے تھے آپ کے دل میں کیا ارادہ تھا کہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں عید کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں تو یہ آپ کے نیت ہو گئی یا پھر آپ عیدگاہ میں پہنچ گئے پہنچنے کے بعد جب امام صاحب نے جماعت کرانا شروع کی آپ بھی کھڑے ہو گئے نماز کے لیے تو آپ کے دل میں اس وقت کیا ارادہ تھا کیا یہ ارادہ تھا کہ زور کی نماز پڑھ رہا ہوں بلکہ نہیں ارادہ یہی تھا دل کے اندر کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں تو یہی دل کا جو پختہ ارادہ ہے اسے ہی نیت کہتے ہیں لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے نیت کر لی جائے تو یہ مستحابہ بہتر ہے اگر کوئی زبان سے نہ بھی کرے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو اب اگر کوئی زبان سے نیت کرنا چاہے تو وہ کس طریقے سے کرے گا یہ بھی میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں اگر زبان سے نیت کرنا چاہے تو نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں دو رقات نماز عید الفطر کی زید چھے تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطرف میرا قابل شریف کے پیچھے اس امام کے یہ نیت ہے مختصر کلمات میں نے کہے یہ نیت اس طرح کیسے اگر زبان سے کرنا چاہے اگر زبان سے کوئی نئے بھی کرتا تو دل کا ارادہ ہی نیت ہے اگر وہ زبان سے نہ کرے گا تو یہ نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی لیکن اگر زبان سے کہہ لے گا تو یہ بہتر مستحب ہے اب جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں امام صاحب نماز شروع ہو گئی امام صاحب نے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا اور اللہ اپر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باند لیا اب آپ نے بھی امام کی اختدا کرتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے اور اللہ اپر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باند لینا ہے اس کے بعد جو تقبیریں کہیں جائیں گی یہاں پر آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے توجہ سے میرے بات سنیے گا ایک تقبیر ہو گئی ہاتھ باند لیئے سنا پڑھی جائے گی امام صاحب بھی سنا پڑھیں گے آپ بھی سنا پڑھیں گے اس کے بعد پھر دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے اللہ اکبر اس کے بعد پھر جو ہے ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیں گے اب ہاتھوں کو باندھیں گے نہیں اب ہاتھ باندھنے نہیں ہے یہ دوسری تکبیر ہے پہلے تکبیر پر ہاتھ باندھے تھے سنا پڑی تھی دوسری تکبیر کہتے ہو ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اب تیسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر اب بھی ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے اب بھی ہاتھوں کو سیدھا اسٹریٹ چھوڑ دینا ہے اب بھی ہاتھوں کو نہیں باندھنا یہ تین تکبیر ہو گئیں اس کے بعد چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر اب ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے اب چوتھی تکبیر پر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اب یہاں پر میں آسان کر دیتا ہوں دیکھیں پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھ لیئے سنا پڑھی ہم نے سنا پڑھنے کے بعد پھر دوسری تکبیر امام صاحب نے کہی اس پر ہاتھ چھوڑ دیئے پھر تیسری تکبیر کہی اس پر بھی ہاتھ چھوڑ دیئے پھر چوتھی تکبیر جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں ہم نے بھی ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اس کے بعد امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے عوض بلہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی سی بھی صورت ملائیں گے صورت ملانے کے بعد پھر رکوع کریں گے اللہ اکبر کہے کر پھر اس طرح سے دونوں سجدے عدا کیے جائیں گے یہ ایک رکعت مکمل ہو جائے گی اس طرح سے اس کے بعد دوسری رکعت شروع ہوگی اب امام صاحب جو ہے بسم اللہ پڑھیں گے سورة فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے کوئی سی بھی صورت ملائیں گے آپ خموشی کے ساتھ پیچھے کرے لیں گے آپ کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ کوئی صورت ملانی ہے آپ خموشی سے امام کی قرآن کو سنیں گے جب امام صاحب فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملانے لیں گے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے آپ نے بھی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہو اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر اب ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے چھوڑ دینا ہے آپ دوسری رکعت کی تکبیریں سمجھ رہے ہیں آپ کہ دوسری تکبیر میں دوسری رکعت میں جو تکبیریں کہی جائیں گی یہ صورت فاتحہ اور صورت ملانے کے بعد کہی جا رہی ہے آپ ایک تکبیر پر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیا دوسری تکبیر پر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیا تیسری تکبیر پر بھی ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیا یہ تین تکبیر ہوگی یعنی قرآن کے بعد دوسری عرقت میں تین دفعہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے تین تقبیر ہوں گی تینوں دفعہ جو ہے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دیا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیا یہ تین تقبیر ہوگی اب چوتھی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اب نہ ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے اور نہ ہی جو ہے ہاتھوں کو چھوڑنا ہے بلکہ جیسے ہی اللہ حکم پر کہیں گے ہاتھ جو چھوڑے گو روں گے وہیں پر جو ہے رکوع میں چلے جائیں گے یہ چار تکبیریں ہوگی یعنی تین تکبیریں پہلے ہم نے بتائی آپ کو اور تین تکبیریں اس رکعت میں ہو جائیں گے یہ چھے زائد تکبیریں جو عید کی نماز میں کہی جاتی ہیں ان کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کے بعد پھر رکوع ہوگا رکوع کے بعد جو ہے پھر سجدہ اس کے بعد جو ہے قادہ میں بیٹھیں گے اتحیات پڑھیں گے دروش شریف جس طرح باقی نمازیں جو ہے ختم کی جاتی ہیں اسی طرح نماز کو مکمل کر لیں گے کمپلیٹ کر لیں گے یہ عید نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اس کے بعد پھر امام صاحب جو خطبہ اشاد فرمائیں گے خطبے کے بعد پھر دعا کی جائے گی یہ عید نماز پڑھنے کا میں نے بالکل آسان لفظوں میں کہ کس طریقے سے تکبیرات کہی جائیں گی کس تکبیر پر جو ہے ہاتھ چھوڑا جائے گا کس تکبیر پر جو ہے ہاتھوں کو باندھیں گے پہلی تکبیریں کب ہوگی دوسری تکبیریں کی رات کے بعد ہوں گی میں نے بالکل آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آئی ہوپ کہ میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی بات سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ